اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک آج کرتے ہیں شروع ٹروزر کا ڈیزائن بنانا ٹروزر کی کٹنگ اور سلائی تو میں نے پہلے بھی آپ کو سکھائی ہے تو ابھی اس کے اوپر کوئی ڈیزائن کرنا کوئی جیسے کمیس کے بھی اوپر ہو ایسے ہی یہ ڈیزائن بازوں پہ بھی بن جاتے ہیں اور ٹروزر پہ بھی بنتا ہے تو آج ہم بنانے لگے ہیں یہاں پہ اس کے سامنے والے حصے پہ چھوٹا ہے ایک ڈیزائن نو انچ کا حصے کا تو آئیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کیسے اس کو بناتے ہیں نا تو اس کے لیے مجھے چاہیے یہ نو یادہ س گیارہ جتنی آپ لگانا چاہیں وہ پٹیاں ڈیزائننگ کی تو اتنی پانچ انچو ڈائی ایسے لمبی اور ڈائی انچو چوڑی ہم نے یہ کٹ لینی ہے ایک میں نے یہ وائٹ بکرم کا پیس کٹ لیا تھا اس کے اوپر رکھ کے ناپ کے میں نے سارے پیس کٹ لیا یہ دیکھو پانچ انچ ادھر کو اور ڈائی انچ ادھر کو تو وہ آسانی رہتی ہے پھر ادھر ادھر پھر سب یہ کپڑا لے کے میں نے اوپر رکھ رکھ کے نشان لگا کے تو یہ پیس کٹ لیا تھے ان کو اب لے کے یہ میرا دس پیس ہیں یا نو ہیں تو ان کو جیسے دیکھتے ہیں پھر کتنے ہیں تو ایک بلیک حصہ نیچے رکھنا اور جس کلر کا ٹوزر ہے اس کو اوپر رکھنا رکھ کے ان دونوں کو ایسے آپس میں اسیدی سلائی اوپر کی طرف لگاتے جانا یہ پہلے ہم نے ان کو آپس میں سارے پیسوں کو سلائیاں لگا لینی ہے یہ ساری پٹیاں اسی طرح لگا کے سلائیاں تو بلکل ان کو پھر سیدھا کر لینا سیدھا کر کے تو اوپر کی طرف ایک چھوٹے چھوٹے بھریخ سیدھی سلائی لگا لینی تاکہ دونے کپڑے آپس میں اوپر نیچے نہ ہو یہ دیکھو سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کر لیا ہے فیسٹ ہو گئے ہیں پکے تو ابھی ان کو سیدھا کر کے تو پھر کرتی ہیں یہ ابھی سیدھا کر لیا تھا ہم نے میں سارا تھوڑا پریس لگا لی تھی پریس لگانے سے ذرا اچھا ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے آدھا آدھا انچ کا فاصلہ چھوڑ کے ایک زیادہ ہے آدھا انچ آدھا سے بھی بلکل بے شک تھوڑا کر سکتا ہے آدھا انچ بہت ہے تو ایک پیس ہم نے نیچے لے لینا سادھا لے کے اسی کے ناپ کا جتنا ہم نے رکھنا صرف اوپر سے فولڈنگ نیچے سے فولڈنگ اتنا رکھنا رکھ کے تو اس کے اوپر سیدھا درمیان میں اس کے ایک نشان لگا لینا تو اوپر ٹین رکھ رکھ کے درمیان میں ایسے سلائی لگاتے جانا ہے جہاں دیکھو ایسے نا ایک ایک پٹی دھیان سے رکھ کے ایک ایک برابر فاصلہ رکھ کے تو ان کو آگے پیچھے ایسے اس کے ایک درمیان کے نشان کی جگہ پہ سلائی آتی جائے یہ ایسے ساری جب مکمل ہو جائیں گی تو پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ سائڈوں سے ایک ایک کنارہ اٹھا کے تو اوپر کو فولڈ کرنا تو وہ نیچے کا بلیک حصہ اوپر نظر آئے گا تو وہ بہت اچھا ایسے ڈیزائن بن جاتا ہے یہ دیکھو اتنا بہت پیارا بنتا ہے ابھی دوسری سائڈ سے ہم نے شروع کر لینا اس کو کنارے کو اٹھا تھا کے نا تو اوپر کی طرف ایسے آرام آرام سے سلائی لگانی ہے آرام سے پیچھے سے پیر کو اٹھانا پھر اس کو نیچے سیدھا کرنا ہے ایسے یہ ذرا آرام کا کام ہے بہت آہستہ آہستہ نا پھر ذرا اچھی صفائی آتی ہے تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن آرام آرام سے کریں تو اچھا ڈیزائن بن جاتا ہے ابھی یہاں سے دوسری طرف سے شروع ایسی طرح کرنا ہے ایسے دونوں طرف سے اچھا ہو گیا بلکل تو پھر بعد میں اس کو سائڈوں پہ تھوڑی تھوڑی ساتھ کٹنگ کر کے یہ جو کپڑا بچا اس کو نیچے فولڈنگ کر دینے یہ اس کو پھر سائڈوں سے سادہ ایسے کٹنگ کر کے تو وہ ادھر درمیان میں پین لگا لینے لگا کے اوپر رکھ کے تو یہاں پہ ایک سلائی لگا کے فیسٹ کر دینا یہ دو طریقے سے بنتا ہے ایک طریقہ ایسا ہے کہ اتنے حصے کی درمیان میں کٹنگ کر کے تو اس کو جوڑتے ہیں تو ایک طریقہ ایسا اگر آپ نے کوئی لیس لوس لگانی ہے تو پھر ایسے ہی اوپر رکھ کے بھی لگا سکتے ہیں اس طرح وہ زیادہ ہی موٹا ہو جاتا ہے تو اس پہ ہم نے لیس لگانی تھی کیونکہ اس کی شرٹ کے ساتھ بھی لگی تھی تو ہم نے اس کو اوپر ہی فیسٹ کر لیا کپڑا ذرا نرمی تھا تو کوئی اتنی ضرورت نہیں کٹنگ کی ڈیزائن ویسا ہی بنے گا تو وہ بھی کسی در بنا کے دکھائیں گے دوسرا ڈیزائن وہ پھر اس کو کٹنگ کر کے درمیان میں اس کے فیسٹ کر دیتے ہیں تو یہ ہو گیا اب اوپر ہم نے سلائی لگا رہی چاروں طرف تو یہ لیس ہم نے اوپر لگانی ہے یہ اس طرح ایسا ایسا نیٹ کر کے تو آرام آرام سے لگائیے گا کیونکہ جلدی سے یہ ادھر ادھر ہو جائے ٹیڑی میڑی پھر اچھی نہیں لگتا وہ اتنے میں کپڑا بے شک ہلکہ ہو تھوڑی ڈیزائننگ ہو جائے تو اچھا لگنے لگ جاتی ہے وہی چیز بہت خوبصورت بن جاتا ہے تھوڑی مینت ہے لیکن اچھا لگتا ہے ایسے آپ بھی ڈیزائن بنائیے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا آپ کو پسند آیا اور سبسکرائب کرنا نہیں بولنا دیکھتے دیکھتے لائک ضرور کر دینا تو سبسکرائب ضرور کرنا آپ کا بہت شکریہ اسی طرح آرام آرام سے اس طرف بھی لیس لگا لیں پھر یہی لیس ہم نے نیچے پانچے پہ لگا نہیں ہے یہ ہو گیا ایک حصہ مکمل تو ابھی ہم اس کو جو لائے سے اس کو اوپر پانچے کے بھی لگا دیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا یہ دیکھے کتنا پیارا بن گیا ابھی یہ پنیں اتار دیں اور یہاں پہ بٹن بنا کے لگا دینے ہیں میرے پاس بٹن بنانے والی مشین ہے تو میں نے اس سے یہ بنائے ہے پہلے میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے اس پہ جو بٹن بھی بناتے ہیں بہت ہلکا پلکار اچھا ڈیزائن لگتا ہے یہ کتنا خوبصورت پان گیا ہے ماشاءاللہ تو ابھی میں اس کو بٹن لگا لیتی ہوں لگا کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح اس کو فیسٹ کر لیتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے یہ ہو گئے مکمل تو ابھی اس کی صلاحی لگاتے ہیں اور آپ کو پہن کے دکھاتے ہیں کیسا لگتا ہے یہاں سے جتنے انچ آپ نے رکھنا پانچا کو چھوٹا رکھتا ہے بڑا رکھتا ہے یہ ہم نے سات انچ رکھا تھا تو نشان لگا لیا تھا میں نے سات انچ پہ یہ اس طرح اپنے حساب سے کوئی لیڈیز ہیلڈی ہوتی ہے کوئی ذرا سمارٹ اس حساب سے اوپر سے ذرا کھولا رکھیں پھر یہ ہو گیا مکمل تو یہ دیکھیں کتنا اچھا لگتا ہے آپ بھی ضرور بتانا آپ کو پساند آیا کیسا لگا ایسے سادہ سودہ کپڑے بھی ہوں تو اس پہ ذرا ڈیزائننگ ہو جائے تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں نیٹ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پساند آئی ہوگی اگر آپ کو پساند آئی ہو تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا اور دعاوں میں یاد رکھنا اور ویڈیو اینڈ تک دیکھنا سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہیں بھولنا بہت شکریہ تینکیو جی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ تینکیو جی مجھے دیجئے مجھے دیجئے